اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام ایک یہودی ربی نے گزشتہ دنوں اپنے ایک خواب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دجال سن دوہزار پچیس سے لے کر دوہزار تیس کے درمیان ظاہر ہونے والا ہے یہودی ربی کے اس بیان نے ہر طرف تحلکہ مچا دیا ہے اور یہودی قوم نے اپنے مسیحہ یعنی دجال کے استقبال کی تیاریاں تیز کر دی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دجال کا خروج ہونے والا ہے کیا قیامت میں چند ہی سال باقی رہ گئے ہیں اور کیا ہم آخری دور میں جی رہے ہیں آج ہم آپ کو دجال کے خروج سے متعلق اہم حقائق بتلانے جا رہے ہیں لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین سب سے پہلے ہم ان احادیث کا ذکر کرتے ہیں جس میں دجال کی نشانیاں بتائی گئی ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائی سے لے کر قیامت تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے حضرت حزیفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں اس کی جنت ہوگی لہٰذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا اور جس کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو دجال سے متعلق ایسی بات نہ بتاؤں جو حضرت نو علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی نبی نے اپنی قوم کو نہ بتائی ہو دیکھو دجال کانا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ کے نام سے دو شوبدے بھی ہوں گے تو جس کو وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی دیکھو دجال سے میں بھی تم کو اسی طرح ڈراتا ہوں جیسا کہ نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرائیا اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جو شخص دجال کی خبر سنیں گا اس کو چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے با خدا کہ ایک شخص کو اپنے دل میں یہ خیال ہوگا کہ وہ مومن آدمی ہے لیکن ان اجائبات کو دیکھ کر جو اس کے ساتھ ہوں گے وہ بھی دجال کے پیچھے لگ جائے گا ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی لیکن مجھے خطرہ ہے کہ کہیں تم پوری طور پر اس کو نہ سمجھے ہو دیکھو مسیح دجال کا قدر ٹھگنا ہوگا اس کے دونوں پیر ٹیڑے سر کے بال شدید خمیدہ ایک آنکھ بلکل پٹ ساف نہ اوپر کو ابری ہوگی اور نہ ہی اندر کو دھنسی ہوگی دوستو دنیا کے تقریباً تمام بڑے مذاہب میں دجال کا ذکر ملتا ہے البتہ یہودی دجال کو اپنا مسیحہ اور نجات دہندہ مانتے ہیں دین اسلام میں اسے فتنہ قرار دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی دجال کو بادشاہ کے طور پر دیکھتے ہیں جو اپنے خروج کے بعد یہودیوں کے حکمرانی پوری دنیا پر قائم کرے گا اسی وجہ سے آئے دن یہودی علماء ہیران کن بیانات دیتے آئے ہیں کچھ یہودی ربیوں نے تو یہ بھی دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ مستقل طور پر دجال سے رابطے میں ہیں اور کچھ کے مطابق رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک انتہائی خبر یہ ہے کہ حال ہی میں جوزف نامی ایک یہودی ربی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسے دجال نے خود خواب میں آ کر یہ خبر سنائی ہے کہ اس کا ظہور سن دوہزار پچیس سے دوہزار تیس کے درمیان ہوگا اس بیان کے بعد معروف یہودی ربیوں نے جوزف کو اہمیت دینا شروع کر دی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہمارا مسیحہ یعنی دجال بہت جلد دنیا میں ظاہر ہوگا اور یہودیت کو چھوڑ کر دیگر تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اپنا محکوم بنا لے گا یعنی یہودیوں کے ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے گی اور کوئی بھی بادشاہ یا صدر ان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا جوزف نے خواب بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑے قد کا حامل شخص بہت بڑی سلطنت پر حکومت کر رہا ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے لوگوں کا جمع غفیر ہے جو اسے ملنا چاہتے ہیں مگر بہت زیادہ رش ہونے کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پاتے جوزف بتاتا ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس بادشاہ سے ملے لیکن کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی اچانک جوزف نے دیکھا کہ ایک شخص تیز رفتار سواری پر بیٹھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا نوجوان تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو جس پر جوزف نے کہا کہ میں فقط یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بادشاہ کون ہے سوار نے جواب دیا کہ یہ دجال مسیح ہے جو کہ اگلے سات سالوں میں دنیا میں ظاہر ہوگا اس کے بعد جوزف کی آنکھ کھل گئی اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہودیوں کا مسیحہ دجال دوہزار تیس تک دنیا میں ظاہر ہو جائے گا ناظرین یہودیت کے برعکس اسلام میں دجال کے خروج کی کئی اہم نشانیاں بتائی گئی ہیں اسمہ بند یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے آپ نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے تین قہد پڑیں گے ایک سال آسمان کی ایک تہائی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی ایک تہائی کم ہو جائے گی دوسرے سال آسمان کی دو حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی دو حصے کم ہو جائے گی اور تیسرے سال آسمان سے بارش بلکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں چاہے وہ کھر والے ہیں یا دار سے کھانے والے ہیں سب ہلاک ہو جائیں گے اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گمار آدمی کے پاس آ کر کہے گا کہ اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد تجھ کو یہ یقین آ جائے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں وہ شخص کہے گا کہ ضرور اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کسی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں اسی طرح دجال ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا اور اسے آ کر کہے گا کہ بتا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں وہ شخص کہے گا کہ کیوں نہیں بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ اور بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے باہی تشریف لے گئے اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ آپ کے اس بیان کے بعد بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے حضرت اسمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے کے دونوں کوار پکڑ کر فرمایا کہ اسمہ کہو کیا حال ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکل پڑے ہیں اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر تو وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نبٹ لوں گا ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گوند بھی نہیں سکتے کہ روٹی پکا سکیں بھوکے ہی رہتے ہیں تو بھلا اس دن مومنوں کا کیا حال ہوگا جب یہ فتنہ اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا آپ نے فرمایا کہ اس دن ان کو وہ غزہ کافی ہوگی جو کہ آسمان کے فرشتے کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیع و تقدیس اور حمد و سنہ دوستو اسلامی کتب میں درجہ ہے کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی گنگریالے بال ہوں گے سواری میں ایک بڑا گدہ ہوگا اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان میں ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا پھر وہاں سے اسفان چلا جائے گا یہاں اس کے ہمراض ستر ہزار یہودی ہوں گے یہیں سے خدایی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کر دے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں کو اپنے تین خدا کہلوائے گا لوگوں کی آزمائش کے لئے خداوند کریم اس سے بڑے بڑے کام لے گا اس کی پشانی پر لفظ کافر یعنی کاف فی ری واضح طور پر لکھا ہوگا جس کی شناک صرف اہل ایمان کر سکیں گے اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزک سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جو کہ جنت کے نام سے موسوم ہوگا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لودھ پر قتل کر دیں گے اور تمام مسلمانوں کو دجال کے اس فتنے سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بھی لیمان فرمائے اور ہمیں دجال کے اس فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے آمین سبح آمین اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملقات ہوگی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا دوستوں ریسداروں اور گردنوہ کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ